فرانس پر ہوئے آتنکی حملے کے بعد ترکی اور پاکستان کے حملے کو جائز ٹھہرانا میکرو کے خلاف اسلامیک ورلڈ میں مورچے بندی کرنا عمران خان اور اردوان دونوں کو بھاری پڑھنے والا ہے فرانس کے خلاف جہاد کے اعلان نے دونوں ملکوں کو میکرو کا دشمن بنا دیا ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان اور ترکی نے ذرا بھی گڑھ پڑھ کی تو پھر نیٹو کا آٹم بم اسلام آباد اور انکارہ پر گرے گا دیکھیں فرانس کے پلان کا سوپر ایکسکلوزف خلاصہ فرانس کو تہلانے والوں کی وقالت کرنا دو ملکوں کو سب سے زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا دو ملکوں کی بربادی کا سبب بننے والا ہے نہ تنکوادی کام آئیں گے نہ اردوان ختم ہوں گے ترکی اور پاکستان میکرو نے جاری کیا تباہی کا فرمان سننے میں آپ کو یہ کلپنا کی طرح لگے گا لیکن اب وقت ایسا ہے جو کلپنا سے پرے دنیا کو کچھ دکھانے والا ہے اسلامی ورلڈ کا خلیفہ بننے کے خواہش میں ترکی اور پاکستان کے حکمران اردوگان اور عمران خان نے فرانس کو ٹارگیٹ تو کر لیا لیکن فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرو نے ناٹو کو ایک پالے ملے کر انہی دو ملکوں کو تباہ کرنی کی رسید کاٹ دی ہے یعنی پاکستان اور ترکی کو اب وہ خامیان سا بھگتنا پڑے گا جس کی کلپنا انتراشتری برادری نے بھی نہیں کی تھی فرانس کے خلاف پلان بھاری پڑے گا اردوان میکرو کا اپمان بھاری پڑے گا امران فرانس نے پلٹی بازی ایکشن تے ناٹو رازی اٹیک تے جواب کرارا ٹارگیٹ اسلام آباد انکارا شروعات سنک سے ہوئی جسے فرانس کی زمین پر پورا کرنے کی کوشش کی گئی اور سہارا بنے وہ آتنکوادی جنہیں مذہب کے نام پر پالنا پاکستان اور ترکی دونوں کا شگل ہیں فرانس کے پیریس اور نیس میں ہوئے آتنکی حملے کو پاکستان اور ترکی نے مسلم ورلڈ کا لیڈر بننے کیلئے زمین کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان اور ترکی مسلموں کے جھنڈا بردار بن کر ایکشن موڈ میں آ گئے میکرو کے خلاف اگھوشت جنگ کا اعلان کرنے لگے دونوں ملکوں میں اس دوران کیا کیا ہوا پہلے اسے دیکھئے پھر ان کے لئے الٹی پڑی بازی کا وستار بھی کریں گے فرانس کے خلاف پاکستان میں جم کر پردرشن ہوا پاکستان نے فرانس میں آتنکی حملہ جائز بتایا فرانس کے راجتود کو پاکستان نے واپس بھیج دیا پاکستان میں فرانس پر ایٹمی حملے کی اپیل ہوئی ترکی میں بھی فرانس کو لے کر ویروت کا محول دکھا فرانس کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اپیل ہونے لگی اس وقت فرانس مسلم ورلڈ کے گسے کو جھیلتے ہوئے بھی شان تھا آتنکی حملے برداشت کر کے بھی نیانترن میں تھا اس لئے اندرونی نیتیوں اور قانون میں بدلاف کر کے صرف ایک سخت سندیش تقسیمیت رہا لیکن حالات پوری طرح سے نہیں بدلے پاکستان اور ترکی نے اور بھی زیادہ گھا تک رخ اکتیار کیا موقع کا فائدہ اٹھا کر فرانس کو ٹارگیٹ پر بنائے رکھا جس نے فرانس کو سپر ایکشن لینے پر مجبور کر دیا اب فرانس پر آئے سخت ایکشن کے دباو کی پرشت بھومی سمجھئے ترکی اور پاکستان نے اپنا ٹارگیٹ اسپشٹ کیا فرانس کے خلاف دونوں نے ویشوی کلامبندی شروع کی دنیا سے فرانس کا بائیک آٹ کرنی کی اپیل کی ٹیرر گروپ جیش محمد نے میکرو کو دھمکی دی جیش نے میکرو کو کافر کہہ کر ٹارگیٹ پر بتایا الکائدہ آئیس آئیس بھی حملے کی دھمکی دے چکا ہے یہ ٹیرر گروپ پاکستان اور ترکی سے ہینڈل ہوتے ہیں اس لیے فرانس اپنی اور راجپتی میکرو کی سرکشا کے لیے فرنٹ فوٹ پر آ گیا آتنکیوں کے سر کلم کی دھمکی اور پاکستان کے ساتھ ترکی سے اٹھے ایٹمی حملے کی آوازوں نے فرانس کو بڑا ایکشن لینے کے لیے اکسا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب فرانس کے ٹارگیٹ پر آتنکی سنگٹھنوں سے پہلے پاکستان اور ترکی آ گیا لیڈر بننے کے لیے جو دعو عمران خان اور اردوان نے کھیلا تھا وہ الٹا پڑ گیا میکرو نے آتنک کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی ناٹو سے ترکی پاکستان پر ایکشن کی پرمیشن لی اب فرانس کے ٹارگیٹ پر اسلام آباد اور انکارہ ہیں اب دونوں راجدھانی ناٹو کے ایٹم بم کے ٹارگیٹ پر ہیں یعنی اب ترکی اور پاکستان کی طرف سے ذرا بھی گڑ بڑی ہوئی تو ناٹو کا ایٹم بم سیدھے ترکی کی راجدھانی انکارہ اور پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد پر گرے گا پھر نہ تو سیریا لیبیا اور لیبنان میں پالے اردوان کے آتنکی کام آئیں گے نہ ہی عمران خان کی اشارے پر جان دینے کا دعویٰ کرنے والے دہشتگرد فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا ان دونوں ملکوں کو اب تک کا سب سے مہنگا سوہدہ ثابت ہونے والا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار